بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں یہ مسجد علی بی حبی طالب کے بارے میں جو مدینہ کے ایک بہت ہی تاریخی اور مذہبی اہمیت رکھتی ہے یہ مسجد اسلام کی جو سب سے پرانی تاریخی مسجدوں میں سے ایک ہے اور یہ بہت ہی اسٹوریکل جو بھرنا پارٹ ہے اور مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو چلیئے اس مسجد کی ہسٹری لوکیشن اور اس سے جوڑی اہمیت کو ایکسپلور کرتے ہیں میں ہوں شان ہیدر اور میں یہاں پر آپ کو ایزی رائے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں یہ ایک رائے کمپنی ہے جو آپ کی قمرہ کی اس حولی زدنی کے درمیان آپ کی کمپینئن بن سکتے ہیں اور اگر آپ ان کی سرویسز یوز سرنا چاہتے ہیں تو ان کا کونٹیکٹ نمبر نیچے سکرین پر آبیلیبر اب آپی ساتھ ہیں انہیں ٹاپی پر مسجد علی بن عبی طالب موسعلا سکوائر میں یعنی ان مقامات میں سے یہ ایک ہے یہ مسجد پرکیٹڈ ہے یہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عدا کی تھی اس مسجد کا نام حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہا کے نام پر رکھا گیا کیونکہ انہوں نے 35 ہجری میں عید الادہ کے نماز یہاں پر عدا کی تھی اس وقت خلیفہ عثمان بن افعان رضی اللہ تعالیٰ انہا کے دور میں یہ مسجد پہلی دفعہ جو ہے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں مدینہ کے جو کورنر تھے یعنی 87 سے 97 ہجری میں ان کے دور میں تعمیر کی گئی عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ کے ان مقامات کی شراخت کی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عدا کی تھی اور وہاں مسجدوں کی تعمیر کی تاکہ وہ مقامات محفوظ رہ سکیں اس مسجد کے وقت کے ساتھ ساتھ مدینہ کے جو حکمران تھے انہوں نے کئی مرتبہ اس کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا اور اس کی مرمت بھی کی لیکن 1881 ہجری میں زین الدین المنصوری جو مدینہ کے پرنسیلی امیر تھے انہوں نے مسجد کو نبارہ انسٹرکٹ کیا روایا جب یہ تباہ ہو گئی تھی تو آج جو سٹرکچر ہم دیکھتے ہیں وہ کم فاہد بن عبدالعزیز السعود کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا سال 1411 ہجری میں اس مسجد کو تبارہ تعمیر اور ایکسپین کیا گیا اور 1434 ہجری میں کم عبداللہ بن عبدالعزیز کے دور میں اس مسجد کی تبارہ مرمت اور دیکھوال کی گئی سلمان بن عبدالعزیز کے دور میں بھی اس مسجد پر مدینہ کے مسجد اور جو دوسرے تاریخی مقامات تھے ان کی جو کیئر پروڈکٹ پروڈکٹ کے تحت توجہ ان کو دی گئی یہ مسجد الگمامہ مسجد کے نورت میں واقع ہے مسجد نبی کے جو سیکنڈ ساؤوڈی ایکسپینشن سے تقریبا 290 میٹر کے ڈسٹنس پر ہے اس کا مقام ابو بکر اصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پریم ہے اور دونوں مسجدوں کے درمیان تقریبا 100 میٹر کا ڈسٹنس ہے یہ مسجد ہمیں اسلامی تاریخ کے ان لمحوں کی یاد دلاتا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ نے عبادت کی تھی یہ جگہ نہ صرف عبادت کے لیے ہے بلکہ یہ ہمیں اسلامی تاریخ کے ان لمحوں سے جوڑتی ہے جہاں ہمیں اپنے ایمان اور اخلاق کو مضبوط بنانے کا سبق دیتی ہے اگر آپ مدینہ آتے ہیں تو مسجد علی بن عبی طالب کو ضرور وزٹ کیجئے گا یہ درمیانہ صرف عبادت کے لیے ہے بلکہ یہ ہمیں اسلامی ہسٹری کے ان ایسپیٹس سے جوڑتی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ وقت گزارا تھا تمہاری فیلو عمرہ ٹریبلرز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو مسجد علی بن عبی طالب کی مختصر سے سٹوری کے بارے میں تمہاری فیلو عمرہ ٹریبلرز آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پر اینٹ کرتے ہیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں